کروج چالیس باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا اور شمدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا اور بخور جلانے کی زرین قربان گاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا اور مسکن کے دروازہ کا پردہ لگا دینا اور سوختنی قربانی کا مذبہ خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ کے سامنے رکھنا اور حوز کو خیمہ اجتماع اور مذبہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا اور سہن کو چاروں طرف سے گھیر کر سہن کے دروازہ میں پردہ لٹکا دینا اور مسا کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسا کرنا اور یوں اسے اور اس کے سب ضروف کو مقدس کرنا تب وہ مقدس ٹھہرے گا اور تو سوختنی قربانی کے مذبہ اور اس کے سب ضروف کو مسا کر کے مذبہ کو مقدس کرنا اور مذبہ نہائی تھی مقدس ٹھہرے گا اور تو حوز اور اس کی کرسی کو بھی مسا کر کے مقدس کرنا اور حارون اور اس کے بیٹوں کو خائمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا اور حارون کو مقدس لباس پہنانا اور اسے مسا اور مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا اور جیسے ان کے باپ کو مسا کرے ویسے ہی ان کو بھی مسا کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور ان کا مسا ہونا ان کے لیے نسل در نسل عبدی کہانت کا نشان ہوگا اور موسا نے سب کچھ جیسا خداون نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا اور موسا نے مسکن کو کھڑا کیا اور خانوں کو دھر ان میں تختے لگا ان کے بینڈے کھینچ دیئے اور اس کے ستونوں کو کھڑا کر دیا اور مسکن کے اوپر خائمہ کو تان دیا اور خائمہ پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور شہادت نامہ کو لے کر صندوق میں رکھا اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لیا اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردہ کے اندر کیا جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور میز کو اس پردہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خائمہ اجتما کے اندر رکھا اور اس پر خداون کے روبرو روٹی سجا کر رکھی جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور خیمہ اجتما کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمالی سمت میں شمالی کو رکھا اور چراغ خداون کے روبرو روشن کر دیئے جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور زرین قربان گاہ کو خیمہ اجتما کے اندر پردہ کے سامنے رکھا اور اس پر خوشبودار مسالحہ کا بخور جلایا جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور اس نے مسکن کے دروازہ میں پردہ لگایا اور خیمہ اجتما کے مسکن کے دروازہ پر سوختنی قربانی کا مذبہ رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی چڑھائی جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور اس نے حوز کو خیمہ اجتما اور مذبہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا اور موسا اور حارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے جب جب وہ خیمہ اجتما کے اندر داخل ہوتے اور جب جب وہ مذبہ کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور اس نے مسکن اور مذبہ کے گردہ گرد سہن کو گھیر کر سہن کے دروازہ کا پردہ ڈال دیا یوں موسا نے اس کام کو ختم کیا تب خیمہ اجتما پر عبر چھا گیا اور مسکن خداون کے جلال سے معمور ہو گیا اور موسا خیمہ اجتما میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ عبر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور تھا اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ عبر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بھڑتے پر اگر وہ عبر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھنا جاتا کیونکہ خداون کا عبر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا تھا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی موسیقی